السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ہائر سٹور تو آج ہم ایک اور نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں ہائر کے ڈی سی نورٹر ہائر کا جو اٹھارہ ایچ ایف سیٹ ٹرپل انورٹر کے اندر جو ہائر نے موڈل لانچ کیا ہے دوزار چوبیس کے اندر اس کا کمپلیٹ فیچر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو انڈتا کا آپ نے باج کرنا ہے کیا کیا اس کے اندر فیچر ہے کیا کیا چیزیں ہیں آپ کو کمپلیٹ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گی تو سب سے پہلے آپ کے سامنے آ جائیں تو اس کے انڈور کا سائز آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اوڈور ہوتا ہے وہ بیگ سائز کا اوڈور ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا اوڈور اس سائز کے ساتھ کا نہیں ہوتا جتنا سائز ہائر دے رہا ہے اپنے ہر ایسی کے ساتھ جتنی بھی دوسری کمپنی ہے اس کے حساب سے اس کا بڑا اوڈور ہے جتنا بڑا چکر ہوگا اتنی زیادہ کولنگ کرے گا اتنی جلدی جو ہے آپ کے امپیر ڈاؤن کرے گا اور اس کے بعد آ جائیں اس کے فیچر کی طرف تو اس کے اندر کیا کیا فیچر ہیں سب سے پہلے لکھا ہوگا ہے یہاں پہ لکھا ہوگا ہے بی ٹی او تو اس کے اندر انیس ہزار بی ٹی او کولنگ کپیسٹی ہوتی ہے بی ٹی او مینز ہوتا ہے کولنگ کپیسٹی جو کہ عام ڈی ٹن کے اندر اٹھارہ زار آتی ہے اس میں ہزار ایکسیا جس سے آپ کی جلدی کمرہ چل کر کے ہم بیر جلدی ڈاؤن کرتا ہے اور اس کے بعد باہر کا اگر ٹمپریچر چھالیس سینٹی گریز کے اوپر بھی جاتا ہے تب بھی یہ ورک کرتا ہے ٹریپ نہیں کرے گا اس کے بعد آ جائیں تو یہ سیلف کلین ہے اپنے اندر کی جو سروس ہے جو خود کرتا ہے جیسے کہ ہمیں سال بعد کروانی پڑتی ہے وہ کیسے کرے گا آپ کے رموٹ کے اوپر ایک بٹن دیا ہوا ہے سیلف کلین کا جب آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا کہ یہ نیچے والی جو گریل ہوتی ہے یہ بند ہو جائے گی بلور رک جائے گا اور کمپریسر چلتا رہے گا آدھے گھنٹے کا پروسیس ہوگا اور آدھے گھنٹے کے دوران جو ہے آپ کا جو کمپریسر ہے وہ اس کے فینز کے اوپر آئس بنے گی اور اس کے بعد پھر بلور چلے گا جب بلور چلے گا تو وہ آئس پگلے گی جتنی بھی اس کا پانی ہوگا اندر تک درست وغیرہ وہ ڈرین پائپ کے ذریعے بہا کے باہر لے جائے گا تو آپ اس کو جب مرضی سیلف کلین پر لگا کے اپنی سروز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آج ہے گلوبلی ہائر نمبر ون پر جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو اس کی کیٹ دی ہوئی ہے وہ پی سی بی کیٹ ہوتی ہے انورٹر کیٹ ہوتی ہے جو کہ اس کو چلاتی ہے بجلی کم پہ اور اس کے بعد اس کے اندر آپ وائ فائی کا اپشن دیا ہوا ہے کہ اگر وائ فائی یوز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے اس کے اندر ایک ڈوائس کا اپشن دیا ہوا ہے اگر آپ وہ مارکٹ سے مل جاتی ہے وہ ڈوائس لے کے اس کے اندر لگاتے ہیں تو یہ جو ہے خود با خود دی مطلب کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہیں سے بیٹھ کے بھی اس کو چلا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر وائ فائی لگی ہوگی اور اس کے بعد اس کو بات کر لیں تو یہ ہائر کا واحد ایسی ہر ایسی جتنے بھی ایسی ہیں ہائر کے وہ یو پی ایس سیبل ہیں اس کو اب یو پی ایس پہ بھی چلا سکتے ہیں ہزار وارڈ کا یو پی ایس ہو ستائس پلیٹ کی بیٹری ہو اس کے اوپر آپ کو کم سے کم دو گھنٹے کا بیک اپ دے گا ستائس پلیٹی بیٹری پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جائیں تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کوپر ہے اس کے اندر جتنے جو اس کے فینس ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کوپر کے اندر ہے فور وے کولنگ ہے چاروں طرف اس کی جو گرلے ہیں وہ موو کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وارنٹی جو پی سی بی کٹ aqui کی وارنٹی ہے وہ چار سال کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے کمپریسر کی وارنٹی وہ دس سال کی ہوتی ہے اور اب ہائر نے یہ نئی وارنٹی دے دی اس کے وائپوریٹر وائپوریٹر اگر لیک ہوتے ہیں تو تین سال کے اندر کمپنی آپ کو فری اف کوس چینج کر کے دے گی اور ہیٹ اینڈ کول کے اندر ہوتا ہے ہائر کا جتنے بھی ڈی سی نورٹر ایسی آ رہا ہے یہ ہیٹ اینڈ کول ہوتا ہے گرم ہوا بھی دیتا ہے اور تھنڈی ہوا بھی دیتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائیڈ سے لک اوڈور کا سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا موڈل ہے اٹھارہ ایچ ایف سی اور اس کے اوپر جو ہے ایک اوفر لگی ہوئی ہے ہائر کی جو انسٹرالیشن ہے فٹنگ ہے وہ بالکل فری ہے آپ فری کروا سکتے ہیں اس کی فٹنگ جہاں مرضی پورے پاکستان میں کہیں بھی بیٹھے ہیں وہاں سے بیٹھ کے آپ اس کی فٹنگ کروا سکتے ہیں اور باقی اس کے اوپر ایک اوفر بھی چال رہی ہے کمپنی کے طرف سے اگر آپ اسی منت کے اندر بائے کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ کمپنی جب لگ جائے گی اس کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد کمپنی دو ہزار کا کیش بیک بھی دیتی ہے کسمر کو ٹھیک ہے اور آپ جلدی سے جلدی ہائر سٹور کا ویزٹ کریں اور اسی کو بائے کریں بہت ہی مناسب رینج کے اندر ہے بس جس اس کے اوپر جو جالی ہوتی ہے اس کی اس کو بولتے ہیں فیلٹر یہ آپ کو صاف کرنے پڑتے ہیں باقی اندر کی جو سروس ہے اس نے خود بخود ہی کرنی ہے تو جتنے بھی میرے چینل پر نئے آنے والا اس ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کرے تاکہ ہائر کی جتنی بھی نئی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے اوکے شکریہ اللہ حافظ